موسیقی 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 سٹارٹ کرتے ہیں اس کے انگریڈینٹ تو سب سے پہلے میں ڈال رہی ہوں میدہ ایک کپ نیکسٹ ایڈ کریوں گھیر 2 ٹیبل سپون نمک جائے گا آدھا چمچ کٹی ہوئی لال مچ میں نے لیا ہے ایک ٹی سپون زیرا جائے گا آدھا کھانے کا چمچ گرین چیلیز میں نے لیا ہے چار سے پانچ ادھا درن کو بھاری کاٹ لیا ہے چکن میں نے لیا ہے بوائل چکن ہے یہ سو گرام اور اس کو میں نے ریشے کر لیا ہے ہم اسے مکس کر لوں گے اور جس طرح سے سمپل آپ آٹے کو گونتے ہیں ویسے ہی میں اس کو گون لوں گے مکسنگ کروں گی اور کیونکہ میں نے اس میں گھی ڈالا ہے اس لئے مجھے پانی کی زیادہ ضرورت نہیں پڑی ایسے ہی میں مکسنگ کرتی جاؤں گی اور اس کو گون لوں گی آٹے کی طرح جس طرح سے میں نے اسے گون لیا اسی طریقے سے آپ نے بھی اس کو گون لینا ہے تو اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ورنہ اسی طرح سے گھی کے ساتھ ہی آپ نے اسے گون لینا ہے میں دیکھوں تو یہ میں نے گون کے رکھ لیا ہے اور اب ہم اس کے سٹارٹ کریں گے پیڑے بنانا تو جس طرح سے سمپل سا پراتھا بنایا جاتا ہے اسی طرح سے ہم اس کو بھی بنائیں گے جس سے پہلے میں ڈال رہی ہوں گھی گھی ہے تو گھیڈ لے لیں آئل ہے تو آئل لے لیں اور اس کے ساتھ آپ گریسنگ کر لیں سرفس کو یہ ایک میں نے پیڑا لے لیا بلکل آم جس طرح سے سادھا آپ روٹی بناتے ہیں ایسے ہی پیڑا لے لیجئے گا آم روٹی کے لیے آپ جتنے سائز کا پیڑا لیتے ہیں تو بلکل میڈیم سے سائز کا جو ہے وہ میں نے پیڑا لے لیے ہاتھوں کی مدد سے اس کو میں پھیلاؤں گی بھیلن استعمال نہیں کرنا ہاتھوں کی مدد سے ہی ایسے جو ہے جس طرح سے میں پریس کر رہی ہوں تو ایسے پریس کرتے کرتے جو ہے اس کو بڑا کر لینا ہے جس سائز میں آپ بنانا چاہتے ہیں تھوڑا سا گھی میں اور ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے تو گھی کے ساتھ جو ہے اس میں بہت مزے گا جو پراتھا ہے نا کرنچی بنتا ہے اور اوپر تھوڑا سا کون فلور یا پھر سادھا آٹا ہے تو وہ لگا لیں سپرنکل کر لیں اور اب پیزا کٹر کے مدد سے میں اس کو کٹنگ کر رہی ہوں پراتھے جس طرح سے میں یہ سٹرائپس کٹنگ ایسے ہی آپ نے سٹرائپس کٹنگ پیزا کٹر نہیں ہے تو کوئی ٹینشن نہیں چھوڑی لے لیں اس کے ساتھ آپ اسی طریقے سے سٹرائپس کٹنگ کرتے جائیں گے سارے پراتھے کی میں کٹنگ کر لوں گی ایسے ہی سٹرائپس میں پیزا کٹر کے ساتھ یا چھوڑی کے ساتھ تو کٹنگ کرنے کے بعد جب سارے پراتھے کی کٹنگ ہو چکی ہے تو پراتھے کو ہم نے رول کر لینا ہے ٹھیک ہوگے ایک سائٹ سے پکڑیں گے ایک سائٹ سے پکڑنے کے بعد اس کو ٹل اینڈ پورے اینڈ تک لیں گے ایسے ہی رول کرتے ہوئے سارے پراتھے کو تو خیال سے کیجئے گا ذرا یہ ویسے ٹوٹے گا تو نہیں لیکن پھر بھی ذرا ہتیاد کرتے ہوئے ایسے آپ نے رول کرتے جانے تو یہ سارے پراتھے کو جس طریقے سے میں نے کر لیا ہے رول ایسے ہی آپ نے بھی رول کر لینا ہے تو رول کرنے کے بعد اس کو دوبارہ سے اس طرح سے میں تھوڑا سا جو ہے ہاتھ کی مدد تھوڑا سا میں سے کھینچوں گی تھوڑا سا اس کی لیندھ بڑھ جائے اور اوپر تھوڑا سا میں گھی مزید لگا رہی ہوں تو گھی زیادہ لگانے کا پرپس کیا اس کو آپ نے سکیپ نہیں کرنا تو گھی کے وجہ سے کیا ہے یہ جو اس میں میں نے یہ ٹویسٹ ڈالیں یہ بھی زیادہ اچھے نظر آتے ہیں اور کرنچی بنتا ہے تو ایسے ہی راؤنڈ کر کے بلکل سمپل سا میں نے اس طرح سے راؤنڈ کر لیا پراتھے کو اور یہ پراتھا ہو چکا ہے ریڈی تو اس طرح سے پراتھے جو ہیں ساری ہی پراتھے آپ نے اسی میتھرڈ سے بنا لینے اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہی اس میں کتنے مزیدار سے جو ہیں وہ ٹویسٹ نظر آ رہے ہیں اس طرح سے بنانے کے بعد آپ رکھئے گا دس منٹ اور پھر پراتھے کو ہاتھ کی مدد سے آپ نے پھلانا ہے بیلن استعمال نہیں کرنا ہاتھ کی مدد سے ہی پریسنگ کرتے جانا ہے اور یہ پراتھا جو ہے بلکل ریڈی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزیدار سے ٹویسٹ جو ہیں اس میں بل نظر آ رہے ہیں پراتھے کے تو یہ چکن پراتھا جو ہے یہ بلکل ریڈی ہے بننے کے لیے تو چلتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں تووے پہ فرائے ٹھیک ہے تو بس اب اس طرح سے نارمل جس طرح سے روٹی بنائی جاتی ہیں ایسی جو ہے آپ نے دیکھ لینا ہے جب اس کا کلر چوینچ ہو جائے گا ذرا براؤنش سا گولڈنش سا مزیدار سا کلر آجے گا تو بھی پراتھا ہو چکا ہوگا ہمارا ریڈی اور سرف کریں گے دہی کے ساتھ یا اچار کے ساتھ یا ویسے بھی آپ اس کو کھا لیجے ان کے اس میں چکن بھی آئیڈ ہے چلی فلیکس بھی ہیں تو بہت ہی مزیدار اور مسالے دار سا پراتھا ہے اور اس کو ہم کلیں گے ڈش آؤٹ اور آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو کیجئے گا سبسکرائب ویڈیو کو کیجئے گا شیئر اور مجھے دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ